ریلوے ہیڈکوارٹرز میں مزدور کنونشن کا احتمام ریلوے ورکرز یونین کے مرکزی صدر چوہتری انور صدر ڈپلوما فیڈریشن ایسوٹییشن محمود ننگیانا ملک زفر اعجاز اور صدر پاکستان ورکرز کن فیڈریشن خرشید احمد کی خصوصی شرکت خرشید احمد نے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مزدوروں کا استحصال کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا ریلوے مزدوروں کے حقوق کے لیے ریلوے یونین کا ساتھ دیں گے کنونشن شریک ورکرز یونین کے رہنماوں کا کہنا تھا کہ ریلوے میں بھی کرپشن کے خاتمے کا آپریشن کیا جائے ریلوے کی نچکاری پالیسی کسی صورت منظور نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے میں جتنے بھی نیب زدہ افسران موجود ہیں ان کے خلاف کرپشن کے الزامہ جو بھی ہیں ان کو پکڑا جائے اور ہمارے ہاں جتنی بھی ریلوے کی زمینیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں وہ ریلوے کی زمینیں ان سے لے کے ریلوے کے مزدوروں کو دی جائیں ریلوے ورکرز یونین نے مطالبہ کیا کہ خالی آسامیوں پر ریلوے ملازمین کے بچوں کو پچاس پیسط کوٹا دیا جائے اور ریلوے میں ٹھیکے داری سسٹم اور کرپشن مافیا کا خاتمہ کیا جائے کیمرمن فائز نور کے ساتھ رانا فاہد لاہور نیوز